ہلو فرینز آج ہم بنانے جا رہے ہیں سندھی کے گھر پہ سالوں سے بننے والی ہے آرثینٹک مٹھائی کھوراک یہ ریسپی بہت ہی فول آن ڈریفوٹ سے بڑی ہوئی ہوتی ہے ہم اسے گھر میں کسی کا فنگسن ہو سادی ہو تیوہار ہو یا تو ویسے ہی کھانے کا من ہو جائے سخاص کر کے تھنڈیوں میں بناتے ہیں اس میں فول آن ڈریفوٹ ہوتے ہیں یہ بہت ہی ہیلتھی ہوتی ہے بس اس کے لیے لینا ہے ایک کب چتنا چینی اور اس کے تھوڑا سا کم جتنا دودھ میں ہم نے چینی کو بھیگو کے رکھ دیتے ہیں تاکہ یہ اچھے سے گل جائے اسے تھوڑا دودھ گھرم ہو تو بھی چلے گا اب لیے ہیں ڈریفوٹس آپ کے پاس جو بھی آویلیبل ہو اس میں آپ ڈال سکتے ہیں میں نے لیا تھا تھوڑی سی کسمیز، کھلس کھلس، کاجو، میکلس طریقے پیچ، کوکونٹ پاودر، بادام اور تھوڑے سے لائچی پاودر اب جتنا آٹا لینا ہے نا اتنا ہی گی ہمیں لینا ہے کیونکہ اس میں گی تھوڑا زیادہ ہی جاتا ہے اب آٹے کو گی میں ہمیں اچھے سے روست کرنا ہے اب اس تیج پہ آپ یہ ٹیپس ضروریات رکھئے گا اگر آپ کو بیسٹ کھوڑاک بنانی ہے نا گیس کو بالکل آنچ کو اکتم لوگ پہ رکھئے اور اسے کنٹینیو ہلاتے جائیے تاکہ اسے چلنا بھی نہیں چاہیے اور اکتم دھیمے سے دس سے پندرہ میڈ لگتے ہیں پر اکتم اچھے سے اسے بھوننا ہے ہمیں اور جو جب یہ بھونتا ہے نا کیا بڑیا سی خسپو آتی ہے ہلکا سا دیکھیں اس کا کلر چینج ہو گیا ہے بس اسے یہی ہے کہ کنٹینیو گھوماتے رہنا ہے اب جیسے ہی دیکھیں یہ اچھے سے کوک ہو جاتا ہے اس سوفٹ اور گی ریلیس ہو جاتا ہے نا اس ٹائم پہ سارے اس میں ڈرائی فورس ڈال دینے ہیں میں نے اس ٹائم پہ گیس کو آف کر دیا تھا کیونکہ میں ڈرائی فورس دیمے دیمے ڈالوں گی ویڈیو میں بتاتے ہوئے تو یہ نیچے سے آٹا جل سکتا ہے کیونکہ ہماری کڑائی بہت ہی گرم ہے برنہ آپ کنٹینیو ڈالتے رہیے اور ایک چنڈ اسے ہلاتے رہیے تو یہ جلے گا نہیں اب سارے ڈرائی فورس ڈالنے کے بعد اگین میں نے اس کو ملانا شروع کر دیا تھا گیس کو سٹارٹ کر دیا تھا اور دیمی آج پہ اسے بس ملاتے رہنا ہے بس دو سے پانچ میں لگتے ہیں اچھے سے یہ ڈرائی فورس مل جاتے ہیں آپ اس میں ڈرائی فورس کا میجرمنٹ آپ اپنے حساب سے رکھ سکتے ہیں جتنے زیادہ رکھیں گے بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے اب یہ چینی اور دودھ کا مسچر بھی ڈال دینا ہے اگر تھوڑی سی چینی گلی نہیں ہے پیگلی نہیں ہے تو بھی کوئی پرابلم نہیں ہماری گیس تو آن ہے دیمی آج پہ اسے ڈال دینا ہے اور اچھے سے ملا لیں گے تو اس کا کلر بھی بڑی آئے گا اور یہ بہت بڑیا کوک بھی ہو جاتی ہے دیکھیں کتنا اچھے سے یہ مل چکی اور اور زیادہ تھوڑی سی سوفٹ ہو چکی ہے میں یہ میجرمنٹیں اگر زیادہ بھی دودھ جائے گا تو بھی یہ کوک اچھے سے مرلہ فیکس نہیں ہوتی ٹکی کا سیپ نہیں بنتا اچھے سے اس لئے میجرمنٹ کو جرور دیان دیجئے گا دیکھیں اچھے سے ہم نے اسے ملا دیا ہے اور بس گیس کو ابھی ہمیں آف کر دینا ہے بڑیا طریقے سے ریڈی ہو چکی ہے اب ایک تھالی میں تھوڑا سا گھی کو ہمیں گریز کرنا ہے اور اس میں سارا یہ ڈال کے اور اسے اچھے سے دبانا ہے دیکھیں ایسا ہی ہونا چاہیے زیادہ ہمیں لکویڈ نہیں بنانا ہے پرفیکٹ یہ ہے اسے چمچ کی مدد سے آپ ایسے دبائیں گے تو مست سیٹ ہو جاتی ہے یہ بہت ہی گرم ہے تو ہاتھ سے تو بلکل ڈائے مت کیجئے گا ہاں آپ ایسے کٹوری لے سکتے ہیں کٹوری کی مدد سے ایسے ہی اچھے سے یہ کناریوں سے اور بیچ سے بھی سیٹ ہو جاتا ہے اور اسے تھوڑے سے اور ہم نے ڈیکوریٹ کرنے کے لیے اوپر سے ڈائے فوٹس بھی ڈال دیئے تھے اور اچھے سے اس میں چاہیں آپ اسے ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں کوکونیٹ کے لمبے لمبے چیرے کر کے پھر وہ بھی ڈال سکتے ہیں ڈائے کورکونیٹ کے بہت ہی مس لگتا ہے اب تھوڑی سے یہ دس سے پندہ میٹ میں نے اس کو تھنڈا ہونے دیا تھا اس کے بعد اس میں کٹ لگائے ہیں اور اسے اور ابھی ہمیں تھنڈا ہونے کے لیے رکھنا ہے آپ چاہیں تو اس میں ایسے ہم لوگ سندھی لوگ ایسے کوئن لگاتے ہیں ایک روپے کا ہو پانچ کا یا دس کا سی کا اکتم اچھا بہت ہی ٹرڈیسنل لوگ آتا ہے اور ایسے سنگل سنگل پیس دیکھیں کتنے اچھے سے نکل کے آگئے ہیں ہم چھوٹے چھوٹے سے جیپ لکھ تھیلی لیتے ہیں اس میں ایک ایک پیس کو لک کر کے اور اکتم سائج میں بڑے بڑے بناتے ہیں ایسے ہم لوگ گیفٹ میں دیتے ہیں لڑکی کے سسرال میں بہت ہی بڑیا لگتی ہے اور دیکھئے اکتم جیسے ہی آپ کو لگے گا موں میں کھلنے والی اکتم سوفٹ کورک ریڈی ہو گئی ہے تو کیسے لگے آپ کو یہ ریسیپی پسند آئیے تو لائک سے سسکرائب کیجئے گا پھر ٹرائے گے